بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص النبی جلد اول سے آج ہم اور ایک سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے من البعری الالقصری کوئے سے الالقصری محل کی جانب یا محل کی طرف وکانت جماعتن اور تھی ایک جماعت تسافر سفر کر رہی فی حاضی الغابتی اس جنگل میں وعتشو اور ان کو پیاس لگی فی طریقی راستے میں وبحثو ان اور وہ ڈوننے لگے بعرن ایک کوئا ورعو بعرن اور انہوں نے دیکھا ایک کوئا بعرن ایک کوئا فارسلو اور انہوں نے بیجا الیہا اس طرف رجلن ایک آدمی لیا اتیا لہم تاکہ وہ لے کر آئے لہم ان کے لئے بلمای پانی جا الرجل آیا آدمی الالبعری کوئے کی طرف وعدلا اور ڈالا دلوہ اپنا ڈھول ونزع الدلوہ اور کھینچا ڈھول فا ایزا دلوہ تو تھا ڈول ثقیلت بھاری واخر جہا اور اس نے نکالا فا ایزا فی الدلوہ تو تھا ڈول میں غلام ایک لڑکا ودہیش رجل اور ڈھر گیا آدمی ونادہ اور پکارا یا بشراء ایک خوشکبری حازا غلام یہ ایک لڑکا ہے وفرح ناس اور لوگ خوش ہوئے جدہ بہت واخفہو اور اس کو چھپایا ووسلو الہ مصر اور وہ پہنچے مصر یعنی شہر میں یا مصر بھی کہہ سکتے ہیں وقامو اور کھڑے ہوئے فی السوقی بازار میں ونادہ اور پکارنے لگے بلانے لگے من یشتری حازا غلام کون خریدے گا حازا غلام اس لڑکے کو من یشتری حازا غلام کون خریدے گا اس لڑکے کو اشتر العزیزو عزیز نے خریدا یوسف کو بدراہیم معدودتن چند دن ہموں میں وباعہو التجارو اور بیجا اس کو تاجروں نے وما عرفو یوسف اور نہیں جانتے تھے یوسف علیہ السلام کو وظہب بھی العزیزو اور لے کر گیا عزیز اس کو الہ قصری اپنے محل میں وظہب بھی اور لے کر گیا العزیزو عزیز الہ قصری اپنے محل میں وقال لعمراتیہی اور کہا اپنی عورت سے اپنی بیوی سے اکریمی یوسف اکرام کرو یوسف علیہ السلام کا انہو والد رشید بے شک وہ ایک ہونہار لڑکا ہے وہ اقلمن لڑکا ہے